اگر چینل پسند آئے اور ویڈیوز پسند آئے تو سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اگر چینل پسند آئے تو سبسکراب کیجئے لائک پسند آئے تو سبسکراب کیجئے ہم سبسکراب کیجئے لائک پٹی پاسند آئے انچ کی اور اس کے بعد یہ قد بتاف جانے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے آئیے ناپ کے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ہمارے کتنے انچ کی بیبیز کے لیے آئے گا یہ تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل لمبائی اس کی جو ہمارے پاس بچی ہے ٹونٹی ٹو انچ ہے اور یہ اس طرح کی کرتی ٹائپ کا بنے گا یہ ہمارا ٹاپ جو کہ جنس کی پینٹ پر پینا جائے تو یہ تقریباً فور سے فائف ہیرز کی بیبیز کو آرام سے یہ آئے گا تو اب بھی ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں ہم اسے اسے میں نے ہٹا دیا اب یہ دیکھیں یہ ہم اسے یہاں سے سیٹ کریں گے بلکو برابر کر کے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا اب ہم یہاں سے اس کو سیٹ اپ کریں گے عمومن ہمارا گلہ جو ہم نے لائن کاٹتے ہیں وہ ہوتی ہے ٹو پائنٹ فائف انچ تو یہاں میں وہ رکھ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سیون انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے ہماری آئے گی شولڈر لائن آئے گی ہماری دھائنچ کی اور یہاں سے ہم اپنا شولڈر آئر مول لیں گے سکس پوائنٹ فائف انچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے ڈراؤ کر لیں گے پورا اس کو میں کٹنگ کر کے نکال لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے یہ جو میں نے اتنا بڑا آپ کو پتایا ہے یہاں سے ہم اس کو اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ہلکا سا اس کو لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے یہاں سے تھوڑا سا اور گھرائی میں لیں گے ون اپون فائف انچ کے قریب آس پاس ہوگا یہ ہو گیا ہمارا اب یہاں سے ہم ایک سائٹ فرنٹ کا لیں گے ٹھیک ہے فرنٹ کا ہم تھوڑا سا ہلکا سا گھرہ کریں گے زیادہ نہیں بلکل ہلکا سا یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر یہ جو بیکٹ ہمارا جو یہ ہے بیکٹ کا اس میں میں ٹھری انچ تک جو ہے اس کو پیچھے کٹنگ کروں گی تاکہ یہ جو ہے ہمارا بٹن ہول کہنے یا جو زب ایریا ہوتا ہے وہ ہو گئے اس کے پر یہ جو ہماری پٹی نکلی ہے ہم اسی کو لگائیں گے اس کے پر اور یہ ہم اس طرح بارک سا موڑ لیں گے ٹھیک ہے چلے ہم اس کو سٹچ کرتے ہیں آپ ہی دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم نے بیک سائٹ کی بٹن پٹی تیار کری ہے یہ جو ہمارے پاس پیس سائٹ سے نکلا تھا کیونکہ ہمارے پاس کپڑا بلکل نہیں ہے اس لئے ہم یہ پٹی یہاں لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو لٹ کر اندر کی طرف موڑ کر اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم مشین چلا دیں گے لائن سے ٹھیک ہے اس طرح ہم اسے فولڈ کریں گے اندر کی طرف پورا سینے کے پر اور یہ ہمارا بلکل سیدھا آ جائے گئی جا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ریڈیو جائے گا یہ بیک سائٹ کا ہمارا ایریا ہے اب ہم اس کے شولڈر ایڈجسٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر یہ ہمارا یہ دونوں شولڈر سینے گے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم شولڈر سینے گا جو بیچ کا ہمارا ایریا ہے یہاں سے ہم پلیٹے ڈالنا شروع کریں گے پہلے میں شولڈر سیٹ کر لوں پھر میں آپ کو بتا کریں گے یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اپنے فرنٹ پہ ہم پلیٹے ڈالیں گے یہ ہمارا جو بیچ کا حصہ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم اس طرح لیں گے پہلے سب سے پہلے ہم یہاں پر ہلکا سا یہ ہم پن لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لگانے کے بعد یہ نیچے کی طرف اور یہ ہمارا یہ اس طرح ہمارا کھولے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایریا آیا گیا اس طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں اس کو ایڈجسٹ کر کے پھر ہم اس کے پیچھے نیچے والی پن لگا نکال دیتے ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو دونوں پلیٹوں کو رکھ کر ہم نے سیٹ کر دیا ہے تاکہ یہ کھولے نہیں یہ دیکھیں یہ آگے ہمارا اب جو نیچے والی ہماری پن ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہ ہوا پھر اس کے بعد ہمیں اس کے آگے ہمیں ایک پلیٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک پھر اس کے بعد ایک اور ڈالنی ہے یعنی اس طرح ہمیں پلیٹے یہ ڈالنی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو یہ ایڈیا ہے یہ ہمارے پاس 2.5 انچ آنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ بعد میں ہم جو یہ ہماری پلیٹے ہیں ان کو ہم پریس سے پٹھا دیں گے یہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم ناپیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ آگیا ہے 2.5 انچ ٹھیک ہے تو اس کو ہم پل لگا دیں گے یہاں سے اور بلکل اسی طرح ہم اپنے پرابر والی پلیٹےago بھی ہی اسی طرح سیٹ کریں گے یہاں تک یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح پل لگا کے سیٹ کر دیے یہ جو ہمارا بھایا ہے یہ والا سائٹ اس کو ہم لگا کے سشم سیٹ کریں گے یہ ہم جا اندر پلیٹے لے رہے ہیں تقریباً ہماری ایک انچ کی اندر جاری ہے فرنٹ والی بھی ہماری ایک انچ کی اندر گئی ہے یہ جو پورا ہے اس کی کیونکہ اس کے حساب سے ہی ہمارا سیٹ اپ آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آگیا ہمارا اب ہم اس کو یہاں پہ بھی ہم اس سے پن لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ آگیا ہی ہمارا آپ ہی دیکھ رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے بالکل اسی طرح دو پلیٹ اس طرف ڈالی ہے دو اور یہ بیچ کی ہماری آئی ہے اور اسی طرح ہم نے بیک سائٹ کے اپنی پلیٹے تین پلیٹے ترتیب سے ڈال لیے یہاں پہ ہم نے وہ لکنی ڈالا ہے جو ہمیں فرنٹ پہ ڈالنا تھا جو اس طرح سے ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں اور یہ اسی طرح ہماری پٹی بیٹھ جائے گی اب ہم نے یہ جو نیچے سے اپنی پٹی کاٹی تھی اس کے نیچے سے آپ کو سامنے وہ پٹی ہمارے پاس یہ موجود ہے اس کے اوپر ہم نے اس کے سائٹ کا جو پیس تھا وہ لگا دیا اس طریقے سے خوبصورتی کے لیے اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے یہ جو ہمارا یہ بیچ کا فرنٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ اب ہم اس کے ساتھ سینہ شروع کریں گے پورا یہاں تک اس کے بعد اس کو پلٹ کر اس کے اوپر ہم یوں فولڈ کر کے اس کو موڑ دیں گے اس طریقے سے یہ پورا ہمارا ادھر جائے گا اور یہاں سے بھی اس طرح جائے گا اور یہ پیچھے آکے ہمارا آپ اس میں مل جائے گا جہاں پہ یہ بندے گا یہ دیکھ لیا اس کو ہم اس طرح لگائیں گے پورا گلائی میں اور یہ پھر اس کو فولڈ کریں گے تو یہ ہمارا یہ لکائے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہ اپنے آستینیں موڑیں گے بالکل باریک سی ٹھیک ہے چلا میں سٹارٹ کرتی ہوں اس کو ہم نے اس طرح پورا سی لیا اب اس کو ہم فولڈ کریں گے یہاں سے بالکل ایک اوپر ایک رکھ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے پورا ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو اس طریقے سے ہم پہلے اپنے ایڈجسٹ کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا اوپر نیچے نہ ہو پورا ہم اس طرح سیٹ کر لیں گے اپنا گلہ یہ یہاں سے بھی یہ بلکل برابر ہوں ہمارا تاکہ اوپر نیچے نہ ہو اب ہم اس پہ یہ ہم نے سیٹ کر آ اب ہم یہاں سے پوری اپنی مشین یہاں سے چلاتے ہوئے لائیں گے تاکہ یہ ہماری ڈوری بھی ساتھ ساتھ سل جائے اس کو یہاں سے ہم نے ہلکا سا فول کر آئی اس طریقے سے وہ کرنے کے بعد اسے اندر لیا ہے لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم لیں گے اور اس کے اوپر ہم مشین چلانا شروع کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہماری پٹی لگ چکی گلے میں اور یہ ہم نے اپنا جو آرم ہول تھا اس کو بارک سا موڑ لیا چکی گا ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے موڑ لیا ہے ہوئی ادھر سے بھی یہ ہم نے مولنا تھا ہے ہم نے بنیمیں پٹی پٹی نہیں لگائی اب اس کو ہم دونوں طرف سے سییں گے ملا کر یہ دیکھیں یہ ہم سے شولڈر ہے میرا یہ چیز ہمارا اور یہاں سے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو سییں گے ہم نے پٹی سیانک ہم گنایا تو ہماری ٹوپ گرد ہے اس طرح سے آیا ہے اب ہم نیچے سے اس کو جو ہے تھوڑا سا اس طریقے سے فول کرنا ہے اور فول کرنے کے باست ¡ ! ! ہمارا ٹاپ ریڈی ہو چکا ہے چکے 5 سے 6 سکس کی بیبی بیبی آرام سے پہن سکتی ہیں اور اس کو آپ بڑوں میں بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے لے کر یہ آپ اپنے ڈی شرٹ کا سائز رکھیں اور اس حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں تو یہ ہمارا بیبی ٹاپ تیار ہو گیا ہمارا ٹاپ آپ کو پسند آئے تھا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے why you for watch if you like this tutorial please subscribe to our channel share this tutorial and like this tutorial as well thank you so much